ہیلو اینڈا اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے ہم بھی بالکل ٹھیک ٹاک چلیں جی آج کا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں ایک امیزنگ سی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ یہ ریسپی ایسی ہے کہ آگے جا کے اب اید بے سے بہت رام سے استعمال کر سکتے ہیں نہ تو زیادہ انگریڈینٹس اور نہ ہی زیادہ میند تو جی آجاتے ہیں ریسپی کی طرف اس کے لئے میں نے ایک یہ تقریباً چکن لیا ہے کڑھائی میں جس میں چاہیں آپ لے سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے آدھا کپ آئل ڈالا ہے اور تین ادھا دھری مرچن ڈالی ہے اس کے ساتھ میں چکن کو اچھا سا فرائے کر لوں گی تو جی اسی سٹریٹ پر جب چکن نے تھوڑا سا اپنا کلر سے انچ کر لیا میں نے اس کے اندر تقریباً ایک چمچ کے قریب نمک ڈالا ہے اور اس کے اندر پر تقریباً دس سے بیس منٹ پکانے کے بعد میں نے اس کے اندر کوٹی ہوئی لال کالی میں جالی ہے ایک چمچ کوٹاوہ دھنیا ڈالا ہے ایک بھر کے ٹیبل سپون اور کوٹا ہوا جی زیرہ ڈالا ہے ایک بھر کے ٹیبل سپون تین مسالے جو ہیں وہ میں نے کوٹ کے ڈالے ہیں کوئی بھی پیساوہ نہیں ہے ان مسالوں کے ساتھ سے پندہ سے بیس پیس پر میں نے اچھی طرح سے بغیر ڈھکے جو ہے فرائے کرنا ہے چلیں جی اگر آپ مٹن کا بنا رہے ہیں جیسے کہ آگے بکرہ ہی داری ہے تو مسالے ڈھالنے سے پہلے جیسے نمک اور ہر ایمیج کے ساتھ جب ہم فرائے کریں گے تو اس کو تھوڑی دیر ڈھکے رکھ دیں گے تقریباً پندہ سے بیس منٹ تو مٹن جو اپنا پانی چھوڑے گا اس میں ہلکا سا مطلب مزددار سا ٹینڈر ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم سارے مسالے ڈھال کے اس کا پانی اس طرح جس طرح ہم نے چکن کا پانی مرتب کے ہائی فلیم پہ خوش کیا ہے ہائی فلیم پہ خوش کرنے کے اور یہ براؤن سا کلر آئے گا تو ہماری مزددار سا چکن یا مٹن براؤن تیار ہو جائے گا تو جی بڑی مزددار سی دو تین انگریڈینٹس والی ریسپی ہے اور آپ کے جو ہے ڈینر کو یہاں آپ کے لنچ کو چار جان لگا دیتی اگر آپ مہمانوں کے ساتھ سرف کرتے ہیں تو جی مین کورس کے ساتھ اسے ضروری سرف کیجئے گا اور یہاں میں اس کو نکال لیوں جب اس کا اچھا سا براؤن کلر آگیا ہے تو آپ جس سے چاہیں گانریش کر لیں میں نے لیمان رکھے تو اور ساتھ ہی میں اوپر ہرا دھنیا ڈال دوں گی یہ آپ دینر یا لنچ کے علاوہ چائے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں کوئی سرڈر مہمان آج اور آپ کے گھر میں چکن پڑھاؤ کیونکہ چکن کا بنانے میں تقریباً ہارڈلی ہارڈلی تھرٹی دو تھرٹی پائی پننٹ لگتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ اتنا چکن ٹینڈل ہونے میں اتنا ٹائم لیتا ہے اور مسالے بھی سارے گھر کے ہیں تو فوراں سے یہ بن جائے گا تو آپ اسے چائے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں تو فائنل سی اس کی یہ لک آئی ہے تو جی اس کے بعد سمجھ لیں تقریباً شام سات بجے کا ٹائم تک قریب ہی ایکسپو سیٹی ہے ہمارے آٹ نمبر ہمارے قریب ہی اس کا جو ہے مہگا سٹور کلاو ہے تو بھائی شو ہو رہا تھا اس پہ لگی بھی ہے فیفٹی پرسنٹ سیل تو سمجھ لیں کہ ایک ریک جو تھا جس پہ فلیٹ فیفٹی تھی اور باقی سب پہ ٹین پرسنٹ سمجھنے آتا کہ یہ باہر شو میں یا باہر جو پام فلیٹ تقسیم کرتے ہیں یا نیٹ پہ جو یا میسیج جو کرتے ہیں اس میں کیوں یہ مطبع مینشن کرنا بول جاتے ہیں کہ صرف ایک ریک لکھتے ہیں فلیٹ فیفٹی اور جا کے دیکھو تو صرف ایک ریک پہ جو ہے نا سیل لگی ہوتی ہے باقی سارا جائے یہ نیور آئے والے یہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے کر کے سیل سے نا سارے ہی جو ایکسکلوڈ ہوتے ہیں تو کچھ جو شوٹ تھے جو میں بس بسکلی آئی لینے ہازک کے شوٹ ہی تھی کیونکہ آج کل تھی گرمیاں اور شوٹ بہت زیادہ استعمال ہو رہے تھے میں چاہی تھی کوئی اچھے سے اس کے شوٹ مل جائے اور جو مجھے پسند آ رہے تھے تو ان میں ہازک کا سائز دیتا تو مسائی میں نے ایک شوٹ خریدا اور باقی کچھ ایسی جو بھی بیسک نیٹ کی چیزیں تھی کچھ سوکس وغیرہ کچھ اس طرح کی چیزیں میں نے یہاں سے پرچیس کی یہ ایکسپو سیٹی کی یہ بات ہے کہ اس میں مینز کلیکشن ہی ہے مطبک کہ امبوائز کلیکشن تو کافی آپ کو اچھی مل جاتی ہے تی شرٹس یا دوسری فارمل شرٹس وغیرہ لیکن اگر لڑکیوں کی بات کریں تو لڑکیوں کی چیزیں ہیں تو مطبب شرٹس بھی ہیں شورٹس بھی ہیں سکرٹس وغیرہ بھی لیکن وہ اتنی مزیدار سی نہیں ہوتی کہ لی جائیں مطبک کہ اچھے نہیں لگتے ان کے پرنٹ یا ڈیزائن ہاں کچھ ٹائٹس بہت اچھے تھے لیکن ان پر بھی سیل نہیں تھی تو میں ان کا یاد جانے دو بھی نہیں لینے جب سیل لگے گی یا سردیوں کی قریب قریب نہ جا کے پرچیز کر لیں گے تو آج کل میں دیکھ رہی تھی کہ بڑی ایمبرائیڈری شرٹس بھی آئی ہیں ورنہ یوجوالی جو ہے جو فارمل قسم کی شرٹس ہوتی ہیں یا جو پارٹی ویئر ویتاؤڈ ایمبرائیڈری تھوڑی ہلکی پلکی ڈیزائننگ والی وہ رکھی ہوتی ہیں تو آج کل جگہ جگہ جو میں نے دو تین سٹور اور وزٹ کی ہے تو سب بھی ہلکی پلکی برائیڈری جیساں کی بلوچی یا کچھ تو وہ ہوئی تھی اور منہ بھی نہ پکڑ کے لیے آئی ہے اپنے ساتھ ایک شورٹ کے یہ پسند آیا ہے مجھے تو جی فل ٹیم سٹور میں صرف دو تین بچوں کی آوازیں آ رہی تھی اور وہ دو تین ہمارے ہی تھے کیونکہ حاضر کی پوپو بھی آئی ہوئی ہیں تو بڑابہ بھی ہمارے ساتھ تھی تو سارے بچے ہمارے ہی تھے کسی کو گرمی لگ رہی تھی اور کسی کو کوئی مسئلہ تھا تو پورا سٹوری نہیں کی آوازوں سے گونچ رہا تھا اور یہاں جی دونوں بچیوں نے اپنا اپنا شاپر پکڑا ہے اور اب یہاں سے نکل کے ہم قریب ہی جو ادھر ہے بچوں کی فن فیکٹری وہاں جائیں گے ارادہ تو گھر سے ایسے ہی تھا کہ صرف ایکس پر ہی جائیں گے اور وہاں سے واپس آ جائیں گے پھر ہم نے کہا نکلے ہی ہیں تو انہیں خوش کر دیتے کیونکہ حاضر ساتھ تھا اور اس کو کپڑوں سے اور ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لڑکیاں تو پھر بھی گھر آکے خوش ہو جاتی ہیں چیزیں دیکھ کے لیکن وہ اس طرح کی چیزوں زیادہ خوش ہوتا ہے اور آج کل رائٹ سے زیادہ نہ اس کو گیمز میں کہا ہے کہ یہاں میں کوئی گیم پلے کروں یا بائک چلاوں تو جی مہنگائی نے ہر چیز پر ہی اثر ڈالا ہے کہ جو جھولے ایک ایک ٹوکن پر تھے وہ اس بر جانے پر دو دو ٹوکن پر ہو گئے اور یہ حاضر کی استادیاں چیک کریں وہ دونوں آرام سے بیٹھی جو ہیں رائٹ لے رہی ہیں اور یہ الگ کھڑا ہو گیا ہے تو ادھر تک جو جی یہ شادیاں ہمارے ساتھ نہیں تھی کیونکہ وہ ماما کے ساتھ گئی بھی تھی گراؤنڈ وارک پر تو پھر ہم نے جیسے یہاں پہنچیں کیونکہ گھر سے ارادہ نہیں تھا یہاں آکھیں بنائے تو اس کو فون کر دیا کہ آپ بھی نہ ڈارک یہیں آجیں تو بس یہ دو رائٹ سے بچوں نے لیں تھی تو اشادیاں بھی پہنچ چکی تھی تو یہ جو جی ٹرین تھی اس پہ سارے ہی ہمارے چاروں کے چاروں بچے سوار ہیں اچھا ہازک اور جو ہے رابہ اس کی زیادہ بنتی اور اشادیوں کی منحہ سے زیادہ بنتی ہے تو بائی نیچر نا یہ دونوں ٹوینز ہیں مطلب ان دونوں کی نیچر بہت زیادہ ملتی ہے ایک دوسرے سے تو جی آج کل ہوئی ہوئی ہیں چھٹیاں بچوں کو خوب کوئی نانی کے گھر آیا ہے اور کوئی دھادی کے گھر اور کوئی بیسی جو ہے باہر نکلا ہوئے تو کافی زیادہ رج تھا ادھر فن فیکٹری میں بھی تو جھولوں کے بعد پھر سے آگئی تھی چھوٹی سی گیم کی باری اچھا جو تو ایک پوائنٹ کر دیتا تو وہ بڑا خوش ہوتا تھا اور اگلا رونے والا ہو جاتا تھا تو جی بچوں کا تو ایسا چلتا ہی رہتا ہے تو سائٹ پہ تھی ایک چھوٹی سی وینڈو اور وہاں سے باہر کا کچھ ایسا سا ویو نظر آ رہا تھا میں یہاں آکے کھڑی ہو گئی تھی سارے بچوں کو لے کے کیونکہ ابھی لیا تھا انہوں نے پانی کا بریک جی اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو کو کر دیتی ہوں اینڈ ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائے ملیں گے نیکس ویڈیو میں ٹل دن بائے بائے ٹیک کیر اللہ حافظ